محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد جناب سلمان فارسی ایک چبوترے پر رہ گئے ایک جسے کہتے ہیں کہ نہ گھر تھا نہ مکان تھا لوگوں نے پوچھا بھی کہ آپ چبوترے پر رہ رہے ہیں گھر نہیں ہے آپ کے پاس ہے مولا سے گھر مانگ لیجئے مولا سے دولت مانگ لیجئے جناب سلمان فارسی نے بڑا عظیم جملہ کہا کہا مانگوں گا تو امیز سے زیادہ مل جائے گا لیکن میں علی سے وہ چیز مانگنا نہیں چاہتا ہوں جو دنیا میں ختم ہونے والی ہے میں مولا سے وہ چیز مانگنا چاہتا ہوں جو باقی رہنے والی ہے اور اس کا نام ہے عزت اس کا نام ہے شرف اس کا نام ہے وقار جو مولا کائنات کی اطاع سے مولا کائنات کی محبت سے مولا کائنات کے ذکر سے ان کے فضائل پڑھنے سے ان پہ قربان ہونے سے ان کی اطاعت کرنے سے ان کی نصیحتوں کو ماننے سے ملتا ہے تو اس طرح کی معرفت اگر آپ کے دل و دماغ میں آ جائے کہ آپ کوئی بھی کام ازاری صدی اللہ شہدہ محرم آ رہا ہے قریب ہے خدا سے دعا ہے کہ یہ محلق مرض سے نجات ملے اور مومنین ممبرگاہوں میں آئیں اور ممبرگاہیں کھلیں اور دل کھول کے صدی اللہ شہدہ کا ماتم کیا جائے جو بھی آپ کریں محفل کریں منلس کریں اللہ کی راہ میں جو بھی کام کریں سودہ سمجھ کے نہیں کریں آپ بزنس تجارت نہیں کر سکتے اہلِ بیس سے اوقات ہی نہیں ہے ہمیں مولا کا غلام بن کے کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی غلام ہیں ان کو جسے کہتے ہیں کہ جو مولا کے غلام ہیں جو مولا کے چاہنے والے ہیں ان کا احترام کریں جب آپ میں معرفت پیدا ہوگی جب آپ میں معرفت آئے گی تو معرفت کے آنے کی وجہ سے آپ اللہ اکبر مولا کائنات کی معرفت آئی اہلِ بیت المسلام کی معرفت آئی اب کوئی مومن ہے آپ یہ چھوڑنے کے اس نے آپ کو کیا کہا کیا نہیں کہا پس اس لئے اس کا احترام کریں کہ اس کے دل میں میرے مولا کی محبت ہے اس کی زبان پہ میرے مولا کا ذکر ہے اور آج عجیب بات ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مولا کا وہ قول ہے کہ شیعہ ہوں گے مگر شیعت سے خارج ہوں گے شیعہ ہوں گے مگر شیعہ سے خارج ہوں گے یہ بڑا آخری دور کے لیے ہے کہ شیعہ تعداد میں تو بہت ہوں گے لیکن شیعہ سے خارج ہوں گے کیوں شیعہ سے خارج ہوں گے کیونکہ وہ درحقیقت میں وہ شیعہ پر عمل ہی نہیں کر رہے ہیں شیعت نام ہے ولایت امیر المومنین کا کیسا شیعہ ہے جو فضائل سننا نہیں چاہتا کیسا شیعہ ہے کہ مولا کے فضائل پہ خوش نہیں ہوتا کیسا شیعہ ہے کہ مولا کے فضائل کو اگنور کر رہا ہے کیسا شیعہ ہے کہ ہم انبارگاہوں مجلسوں میں علی علی نہیں ہو رہا ہے یہ شیعہ نہیں ہے شیعت کی بنیاد ولایت امیر المومنین ہے اور یہ معارفت سے اور آپ اس عالم کو اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس عالم کو ملس نہیں پڑھواتے جو علی علی کر رہا ہے جو مولا علی کے فضائل پڑھ رہا ہے دو طریقے کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو مولا علی کے فضائل پڑھ رہا ہے واقعا وہ فضائل ہیں مستند علماء ہیں مستند خطبہ ہیں محتاط خطبہ ہیں جو ممبر کا لحاظ بھی کرتے ہیں اور شریعت کا بھی لحاظ کرتے ہیں ان سے آپ کو نفرت ہو رہی ہے آپ ایک پروپیگنڈے پر لگے ہوئے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ شیعہ ہیں شیعہ سے خارج ہیں ایام اعزا خسن آج کا دور جو جس طرح حالات سے گزر رہے ہیں ہم اور آپ یہ امتحان ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ بیٹھ کے اپنے نفس کا اپنے دل و دماغ کا محاسبہ کریں اور پھر وہی کام کریں جو اہل بیت علم السلام کے لئے رضایت ہے دیکھیں رسول اللہ نے کہا ہے ذکر و علین عبادت علی کا ذکر عبادت ہے تو ہمیں علی بن طالب کا ذکر کرنا چاہے یہی معرفت کا چشمہ ہے خود مولا نے کہا من عارفہ نفسہ فقد عارفہ ربہ جس نے اپنے کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا اپنے کو پہچانے سے مراد کیا ہے یعنی میں میں مولا کا غلام میں اللہ کا بندہ میں رسول اللہ کا امتی یہ جب آپ میں ایک وقار آئے گا یہ معرفت بڑی عظیم شہ ہے ان کے لئے بہت لطف اندوز کرتی ہے جو دنیا دار نہیں ہے جن کا دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے ان کے لئے بہت تکلیف دے ہوگی جو دنیا دار ہیں اور انہیں دنیا چاہیے اور دنیا دار ہے